کہ انڈیا کا جو بنجاب ہے وہاں پر خالستان کی تحریک کیوں زور پکڑتی جا رہی ہے 1947 سے ہی سکھ کمیونٹی جو ہے ازاد خالستان کا تقاضہ کر رہی تھی لیکن آج جو آپ کو انڈیا میں حالات نظر آ رہے ہیں دوبارہ سے خالستان تحریک بڑی ایکٹیو ہوئی سکھ کمیونٹی انڈیا سے کیوں ازادی چاہ رہی ہے اس کے پیچھے تمام وجوہات کیا ہیں آج آنے نیرو کے دور میں ماسٹر تارہ سنگھ سے سکھوں سے سیاسی اماعیت مانگی کی تھی جس میں انہیں کہا گیا تھا کہ اگر سکھ سیاسی اماعیت کریں گے تو اس کے بعد انہیں ایک داخلی خودمختار ریاست کا عق دیا جائے گا لیکن یہ وعدہ وفا نہ ہوا اور پھر آگے چل کے 1973 میں آندپور کی ایک قرارداد ہے جس میں سکھوں نے باقاعدہ مطالبہ کر دیا کہ خالستان جو ہے وہ ایک ازاد ریاست کے طور پر تسلیم کیا جائے چھے جون 1984 کا دن بڑا اہم ہے جب اس وقت کی آجہانی پرائی منسٹر اندرہ گاندی نے بلو سٹار اپریشن جو ہے گولڈن ٹیمپل میں شروع کیا جس میں سکھوں کے بقول ہزاروں سکھوں کا قتل عام کیا گیا گولڈن ٹیمپل آپ جانتے ہیں کہ سکھوں کی جو ہے مقدس جگہ ہے وہاں پر نہ صرف قتل عام ہوا بلکہ اس قتل عام کے چند ماہ بعد ہی آجہانی اندرہ گاندی جو وزیراعظم تھی انڈیا کی ایک سکھ گارڈ نے ہی ان کا اسیسینیشن قتل کر دیا اس کے بعد پھر پورے انڈیا میں انگامیں پھوٹ پڑے ہزاروں افراد مارے گے جس میں سیولین کی بھی بڑی تعداد شامل تھی اب ٹویٹر پہ بھی گزشتہ دو ہفتوں سے یہ ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ انڈیا کے جو حالات تھے انڈیا جو پنجاب ہے وہاں پر نرندرہ مودی کی حکومت نے جو ہے انٹرنیٹ کو بند کر دیا اور سکھ جو رہنما ہے اس تحریک کے سرکردہ ان کو آریسٹ کرنے کے لیے کوششیں کی گی اور فروری کے مہینے میں دوزارتیس میں وہاں کی جو لوکل پولیس تھی انہوں نے سکھ جو اس کمیومتی کے سرکردہ رہنما ہے ان کو آریسٹ کرنے کی کوشش کی تو سکھوں کی بڑی تعداد نے آگے سے مضامت کی اور اس پولیس کو ناکام کر دیا جو سکھوں کے رہنماوں کو آریسٹ کرنا چاہتے تھے یہ سکھ رہنما جو اس تحریک کو آگے آگے لے کر لیٹ کر رہے ہیں یہ کون ہیں ان کے بارے میں بھی جانے امرت پال سنگھ انتیس سالہ وہ سکھ ہیں جو آج سے ایک سال پہلے دبائی میں بطور ٹیکسی ڈرائیور کے کام کر رہے تھے جب پچھلے سال کسانوں کا اتجاج شروع ہوا نرندرہ مودی کی حکومت کے خلاف تو یہ امرت سنگھ جو ہے وہاں سے دوبارہ اڈیا آگے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے چند ماہ میں اتنے مقبول ہوئے کہ اب جو خالستان کی تحریک ہے اس کے یہ نمبر ون لیڈر مانے جا رہے ہیں ان کی آریسٹ کے لیے نرندرہ مودی کی حکومت نے انڈین پنجاب میں آپریشن کیا انٹرنیٹ بند کر دیا لاکھوں لوگ جو ہیں وہ انٹرنیٹ سے محروم ہو گئے اس ساری کاروائی کا مطلب یہ تھا کہ امرت سنگھ پال کو آریسٹ کیا جائے جو آریسٹ نہیں ہوئے بھی تک اس کے بعد سکھ کمیونٹی کا اتجاج نہ صرف انڈیا میں ہوا بلکہ پورے دنیا میں پھیل گیا جس کی پہلی مثال برطانیہ میں سکھ کمیونٹی نے جو ہے وہ اتجاج کیا اور لندن میں جو بھارتی آئی کمیشن ہے اس کے آگے نہ صرف اتجاج ریکارڈ کرایا بلکہ جو خالستان تحریک کے ایکٹیو میمبر یا رہنما تھے اس میں سے ایک نے جو ہے وہ آئی کمیشن کا جہاں پہ ترنگا بھارتی جھنڈا لگا ہوا تھا اس کو اتار کے وہاں پر خالستان کا جھنڈا لگا دیا اس پر پوری دنیا میں بھارت کی شدید صبح کی ہوئی اور انین حکومت نے برطانیہ سے شدید اتجاج کیا لیکن برطانیہ نے اس اتجاج کو نظرانداز کر دیا یہ کہتے ہوئے کہ برطانیہ ایک جمہوری ملک ہے یہاں پر ہر قسم کی شخصی مذہبی ازادی ہے اس کے بعد پھر سے کمیونٹی نے کینیڈا میں جو ہے وہ خالستان کا ریفرینڈم شروع کروا دیا نریترہ موڈی نے کینیڈین حکومت سے بھی رابطہ کیا اور کوشش کی کہ جو خالستان کا ازاد ریفرینڈم ہونے جا رہا ہے اس کو رکوایا جائے جسٹن ٹروڈو نے وہاں پر بھی انکار کر دیا وہاں پر بھی انڈین حکومت کو سبکی کا سامنا کرنا پڑا اس کے بعد یہ اتجاج یہاں پر نہیں رکا بلکہ آگے چلتے ہوئے اسٹریلیا تک پہنچ گیا وہاں پر بھی سکھ کمیونٹی جو ہے انہوں نے خالستان کے اگمہ ریفرینڈم شروع کروایا سکھ کمیونٹی کا یہ کہنا ہے کہ انڈیا جو اپنے آپ کو ایک سیکولر ملک قرار دیتا ہے لیکن اس نے نہ صرف لاکھوں کشمیلیوں کا قتل عام کیا مقبوضہ کشمیل کی جو صورتحال ہے پچھلے پچھتر سالوں سے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے اسی طرح سکھ بھی انڈیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو مکمل طور پر غیر محفوظ سمجھتے ہیں اور خالستان اور تحریک کا جو ہے وہ انہوں نے ابتدا سے ہی آزادی کے وقت سے جو ہے وہ تقاضہ شروع کیا ہوا تھا لیکن اب ایک دفعہ پھر خالستان کی تحریک زندہ ہوگی اور سکھوں گا یہ مطالبہ ہے کہ وہ بھارت سے الگ ایک آزاد ریاست کے طور پر خالستان بنائیں گے